موسیقی صدق اللہ العظیم ناظرین و سامعین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سے متعلق گفتگو کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی گفتگو سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کر لیں اللہم صلی و سلم علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم محترم سامعین اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ذالک الكتاب لا ریب فیه هدل للمتقین اس آیت مبارکہ کا سیدھا سلیس ترجمہ یہ ہے یہ عظیم کتاب اس میں کوئی شک نہیں تقوی حاصل کرنے والوں کو ہدایت دینے والی ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یہ عظیم کتاب قرآن اس میں کوئی شک نہیں ہے حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں شک واقع ہوا ہے دنیا میں بہت سے لوگ اس کتاب میں آج بھی شک کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں یہ کتاب مسلمانوں کے پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے تو قرآن میں شک تو واقع ہوا لیکن قرآن کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے محترم سامعین ہم اور آپ جانتے ہیں ہمارا مشاہدہ ہے کہ کبھی بیمار آدمی لذیذ کھانے کو بے مزہ محسوس کرتا ہے یہ لذیذ کھانے کا قصور نہیں ہے قصور بیمار انسان کے موہ کا ہے اگر ایک بیمار انسان کہتا ہے کہ کھانے میں لذت نہیں ہے تو تمام صحت مند انسان تمام صحت مند انسان یہی کہیں گے کہ بھائی کھانا تو بہت لذیذ ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے کمی تیرے موہ کے مزہ میں ہے تو جا اپنا علاج کسی اچھے ڈاکٹر سے کرا لے پھر تجھے لذیذ کھانے کی لذت کا پتا چلے گا کچھ یہی حال قرآن کا ہے اللہ تبارک و تعالی کی اس مقدس کتاب میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس میں یقین ہی یقین ہے کسی عقل سلیم والے کے لیے اس میں شک کرنے اور یہ بولنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے ہر صحیح عقل و شعور رکھنے والا بغض و اناد انکار و ہڈ دھرمی کی بیماری سے پاک صاف صحت من دل و دماغ جب قرآن میں غور کرے گا تو بغیر کسی پس و پیش کے یہ ماننے پر مجبور ہو جائے گا کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہے اگر کسی انسان کا کلام ہوتا تو اس طرح کا کلام یا اس سے بہتر کلام کوئی دوسرا لا سکتا تھا لیکن تاریخ گواہ ہے نزول قرآن کو تقریباً ساڑھے چودہ سو سال کا لمبا عرصہ گزرنے کو ہے آج تک کوئی فصیح سے فصیح تر عرب بھی قرآن کی ایک صورت کیا ایک آیت کی طرح کوئی ایک جملہ بھی اپنی طرف سے بنا کر نہ لا سکا قرآن کے زمانے نزول میں ہزار کوششیں کی گئیں ہر دور میں کوششیں ہوتی رہیں اور اب تک کوششیں ہو رہی ہیں لیکن آج تک سب آجز ہیں چودہ سو سال پہلے ہی قرآن نے اہل عرب کو خطاب کرتے ہوئے یہ کہہ دیا ہے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُو بِسُورَةٍ مِّمْ مِّثْلِهِ اگر تم اس قرآن کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہو تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم اس کو اپنے سب سے محبوب بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے نہیں اتارا ہے تم یہ گمان کرتے ہو کہ وہ اپنی طرف سے بنا کر یہ کلام تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں تو آسان طریقہ ہے اپنے شک کو دور کر لو تم بھی عرب ہونا ہمارے محبوب رسول بھی عرب ہیں تم میں سے ایک سے بڑھ کر ایک اپنی زبان کا ماہر اور قادر القلام ہے تم کو اپنے صاحب زبان ہونے کا اتنا غرہ ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کو اپنے سامنے تم گونگا سمجھتے ہو تو آؤ میدان میں ہمارے اتارے ہوئے کلام کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے مثل کوئی اپنا کلام لے آؤ تمام اہل زبان کل بھی عاجز تھے اور آج تک تمام شک کرنے والے عاجز ہیں جب اس کتاب کے کتاب اللہ ہونے کے سارے دلائل و براہین موجود ہیں تو یہ کتاب یقیناً اس لائق ہے کہ بغیر کسی شک و شبہ کے یہ کہا جائے کہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے اس میں کچھ شک نہیں ہے سارے شکوک و شبہات کو ختم کرنے کی دلیلیں موجود ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص اس میں شک کرتا ہے تو یقیناً وہ دل و دماغ اور فکر و نظر کے اعتبار سے بیمار انسان ہے قرآن اپنے دلائل عاجز کے ساتھ کلام اللہ ہونے کے باوجود بیمار دل و دماغ اسے کلام اللہ ماننے کو تیار نہیں ہے قرآن کے حسن عاجز اور اس کے معانی و مفاہیم کی شیرنی کو ایسے بیمار قلوب و ازہان ترشی اور کڑواپن محسوس کرتے ہیں کلام اللہ کے یقین و ازعان کی مٹھاس کو وہ محسوس کرنے سے عاجز ہیں لہٰذا یہ نہیں کہا جائے گا کہ قرآن میں شک ہے بلکہ یہ کہا جائے گا کہ کفر و شرک کی بیماری میں مبتلا افراد کے دل و دماغ میں فطور ہے کہ انہیں قرآن جو سراسر یقین ہے اس میں شک محسوس ہوتا ہے ایسے بیماروں کو یہ کہا جائے گا کہ وہ طبیب دل و جان سید الانس والجان سیدنا و مولانا و ملجانا محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے قلب و روح کا علاج کرا لیں پھر اسے قرآن میں یقین ہی یقین کی جلوہ سامانیاں نظر آئیں گی ذالک الكتاب لا ریب فیه اس عظیم کتاب میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے ناظرین کرام یہی پر آج کی گفتگو کو ہم ختم کرتے ہیں اس کے بعد اگلے درس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی خدر للمتقین کے تعلق سے گفتگو ہوگی والسلام علیکم و رحمت اللہ چشمائے دی بھی ہوں حکم رحمان ہوں